بلکم ٹو نولیج او دا بول چینل کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم آج ہم جس کومن پرابلم کی بات کرنا جا رہے ہیں یہ فراڈ ہے اسکیم ہے پاکستان میں جو میریج بیوروز اور میچ میکرز اور شادی کروانے والی خواتین کر رہی ہیں یہ کیسے کرتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی لڑکی کی شادی ہیں لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رشتے والیوں سے کانٹیک کرتے ہیں اور ہم رشتے والیوں سے کانٹیک کیوں کرتے ہیں اس کی کیا بچا ہے کیونکہ آج کل کے اس دور میں ہم سب اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم فیملیز سے کنیکٹیڈ نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے بہت سیپریٹ ہو کے رہنے لگ گئے ہیں یہی موشہ جو فورن کنڈریز کا تھا وہ اب پاکستان میں آ چکا ہے اب ہم بس اپنے گھر میں رہتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا فائدہ یہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں جس سے ہمارے موشہرے میں بھگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور یہ لوگ فائدہ اٹھا کے ہم لوگوں کی عوام کو ہمیں بے وکوف بنا رہے ہیں یہ کس طرح سے رشتے والی بے وکوف بناتی ہیں میج میکرز کس طرح سے بے وکوف بناتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کرتے کیا ہے کہ جب کوئی رشتہ کرانے لئے خاتون آپ کے کراتی ہیں تو آپ سے پہلے ڈیمانڈ کری جائے گی جی پچاس آزار روپے میں آپ سے ایڈوانس لوں گی تری تھاؤزن آپ مجھے ابھی دے دیں اور نیکس ٹائم جب میں آؤں گی بکیار رکم بعد میں د دوں گی ڈیپینڈ کرتا ہے ایڈیا اس کے کس ایڈیا میں وہ ہیں اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کس طرح کی رشتے آپ کو دکھائیں گی آپ کو بہت ساری تصویریں دکھا دی جائیں گی شروع میں اور آپ کو ایک اچھے خواب دکھا دیا جائیں گے جی آپ کی شادیاں فورن کنٹری میں ہو جائے گی اور یہ اور وہ بڑے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جسٹ انہوں نے ایک آپشن رکھا ہوتا ہے ٹریک کرنے کے لیے آپ ڈن کر لیتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں کچھ دنوں میں آپ اگر ایک رشتہ لے کے آتی ہیں وہ آنٹی جو بھی خاتون ہوتی ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ مل لیجئے بہت اچھی فیملی دو ہوتی ہیں آپ دیکھیں خوش ہوتے ہیں وہاں اچھا رشتہ آ گیا لیکن چھے سے آٹھ دن گزرتے ہیں تو کوئی رپلائی نہیں آتا جب آپ ان سے کونٹیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ابھی معلوم کر رہے ہیں جیسے معلوم ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر دو دیمات کال کی جاتی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے انہوں نے اس تخارہ میں کیا تو وہ کہہ رہی ہیں اس تخارہ میں نہ آ رہی ہے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور نیکس کا ویٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں نیکس اسی طرح سے پھر ایک رشتہ آتا ہے اس میں بھی اس طرح سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ویٹ کیجئے پھر دو دن بعد کال کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی آپ کی بیٹی کی ان کو ہائٹ سمجھ میں نہیں ہے یا ان کی بیٹے کی ہائٹ زیادہ ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گی بات میں اور اس طرح سے بات کو ناگی بھی جگر کے ہٹا لیا جاتا ہے اور وہ بھی نہیں ہو پاتا تو رشتے والی یا میری بروز ایسا کرتے کیوں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک پارٹی کی صورت میں بنا کر رکھا ہوتا ہے اور آپ کو جس طرح سے آنسر کیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح سے لڑکوں کو بھی آنسر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں یہ فالٹ ہیں آپ میں یہ فالٹ ہیں آپ میں یہ مسائل ہیں اس وقت سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن آپ فکر نہ کیجئے آپ کو ہم اور دکھا دیں گے رشتے ہیں اور آپ کی شادی ہو جائے گی یہ اس طرح کرتی کیوں ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ ہر کسی کو پارٹی بنا لیتی ہیں ایک دو پارٹی اس کو دوسری دو پارٹی سے ملایا جاتا ہے پھر ان دو کو مزید دو سے ملایا جاتا ہے اس طرح سے یہ سرکل میں 2486 2416 اور 32 کی لوجک پر چلتے چلتے پارٹی اس کو بنا رہی ہوتی ہیں شادیوں نے نہیں کروانی ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پانچ اچھے رشتے دکھا دیتی ہیں اس کے بعد یہ آنے کے بعد دیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم نے کوئی چھے رشتے دکھایا وہ نہیں ہو پائے تو ہمارا اس میں تو قصور نہیں ہے آپ مزید ہمیں تین سے چار پانچ دس ہزار پر مزید دے دیجئے تاکہ ہم مزید اچھے رشتے دائیں اور ہمیں آنے جانے کا جو ایکسپینس ہے وہ پورا ہو جائے تو اس طرح سے کسی صلح چلتا رہتا ہے اور یہ ہمیں بے وقوف بناتے رہتے ہیں اور ہماری بہن بیٹیاں جب پریشن میں جاتی رہتی ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی فالٹ ہے ان میں کوئی خرابی جس طرح سے ان کی شادی نہیں ہو پاری تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا رشتہ کروائیں تو پلیز رشتے والی کو کہہ دیں کہ جب بھی کوئی آنسر کرے گی پارٹی آپ کے فون پر ہم سے بات کرے ہمیں آنسر کریں لیکن آپ ہمیں آنسر نہیں کریں گی ہمیں پارٹی سے آنسر سننا ہے جو بھی ہو اگر وہ نہ کرے تو بلکل اس سے ختم کرنے رشتہ اور آپ اسے رشتہ نہ کریں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہمیں رکھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا